موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی امی والآلہ و صحابہ و صلی متسلیمہ آج کی اس ویڈیو کے اندر دی گرینڈ سینٹرل مال فیصلہ باد کافی ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں میں آپ کو وزڈ کر کے دکھاؤں گا کہ ابھی تک کتنی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے کتنا کام ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مین روڈ کروس کر رہا ہوں سامنے آپ کو پمپ نظر آرہا ہے اس کے اوپر بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو نظر آئے گا مرحبہ محل کا بورٹ یہ ریسٹورنٹ ہے بلکل آپ کو سامنے آرہا ہے مرحبہ محل دو انٹرس ہیں اگر آپ دی گرینڈ سینٹرل مال کو ایکسیس کرتے ہیں مین انٹرس سے بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر جاتے ہیں آپ سرویس روڈ سے سرویس روڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو سامنے آپ کو میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر بلکل یہ سرویس روڈ جا رہے مین انٹرس اس سرویس روڈ کے اوپر آئے گی دی گرینڈ سینٹرل مال کی جس کے اوپر ابھی ورکنگ چل رہی ہے یہاں سے میں بلکل سیدھا آگے چلا جاؤں گا وہاں پہ آپ کو میں جا کے دکھاتا ہوں کہ ابھی تک کتنی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے دی گرینڈ سینٹرل مال کی اگر میں بتاتا چلوں اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں دی گرینڈ سینٹرل مال کے اندر بہت بڑا بزنس ہب بننے جا رہا ہے میں یہ بولوں کہ فیصلہ باد کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس طریقے سے کراچی میں ڈالمن مال ہے اور اسلام آباد میں سینٹوریس مال ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو بہت بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے فیصلہ باد کا لوکیشن بہت پیاری ہے مین کنال روڈ پر لوکیٹڈ ہے یہ جو بھی میں کروس کر کے ہوں وہ کنال روڈ تھا کنال روڈ کے ساتھ مرحبہ محل مرحبہ محل کے بلکل مطلب کہ سرویس روڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ لوکیٹڈ ہے میں جا رہا ہوں بالکل جہاں پہ آفیسز بنے ہوئے ہیں وہاں سے ایکسیس کروں گا آپ کو بیک سائٹ سے بھی دکھاؤں گا اور فرنٹ سائٹ سے بھی جا کے آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گا کہ ابھی تک کتنے فلور کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس پروجیکٹ کا سادہ سا تعرف آپ کو کرواتا چلوں فائف فلور ہے جس میں فوڈ کورٹ ہے لور گرونڈ فلور ہے گرونڈ فلور ہے ماسٹر گرونڈ فلور ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فرس فلور سیکنڈ فلور کی اور تھرڈ فلور ہے اس طریقے سے تمام فلور کے اندر کون کون سی فسلیٹیز آپ کو ملیں گی اور وہاں آپ کی بزنس کے لحاظ سے کس طریقے کے فلور ہیں اور کیا کیا چیزیں وہاں پہ بنا سکتے ہیں وہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں میں انٹر ہو چکا ہوں دی گرینڈ سینٹرل مال کی بیک سائٹ پہ یہاں پہ آفیسز ہیں اگر آپ بوکنگ کروانا چاہیں گے تو آپ کو یہی آنا پڑے گا سکرین پہ نمبر شو اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں مزید معلومات بھی آپ کمپلیٹلی لے سکتے ہیں بلکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی زیادہ ڈیویلمنٹ ہو چکے ہیں دی گرینڈ سینٹرل مال کی اگر آپ گننے میں ہیں تو ایک دو تین چار پانچ سکس فلور تک مطلب کہ ڈیویلمنٹ ہو چکے کیونکہ تین ٹاور ہیں اور جو ہے تین ٹاورز بنایا جائیں گے جس میں ایک ٹاورز کے اندر ڈیفرنٹ آفیسز ہوں گے فائیو سٹار ہوتلز ہوں گے اور اپارٹمیٹس ہوں گے تری ٹاورز یہاں پہ بنایا جائیں گے اور نیچے جو ہوگا فرس فلور گرونڈ فلور ہے اس کے نیچے دو بیسمنٹ ہیں جس میں گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بنائی جائے گی وہ بھی میں تقریباً آپ کو جا کے دکھاؤں گا ورکنگ جو ہے کمپلیٹ ابھی بھی پروگریس کے اندر ہے دن رات یہاں پہ کام چل رہا ہے ایک بڑی خوبصورتی ہے اس بلڈر کی کہ جب بھی آپ رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے تین بجے بھی چک کر رہا ہے ان کے پلانٹ لگے ہوں اور کام چل رہا ہوتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورکنگ چل رہی ہے تین سال کے اندر ڈیلیور ہونا ہے اس پروجیکٹ نے تو تین سال کے اندر یہاں پہ ایک بہترین سی شکل دیکھنے میں آئے گی اس پروجیکٹ کی میں ابھی اندر انٹر ہو رہا ہوں یہ جو دیکھیں ابھی میں جس فلور کے اندر انٹر ہوں گا یہ ماسٹر گرانڈ فلور ہے مطلب کہ اس کے فرنٹ کے اوپر ایک سو پچاس گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور اس فلور کو سپیشلی بنایا گیا ہے ففٹی سکس جو برینٹز ہوں گے نیشنل اور انٹرنیشنل برینٹز ہوں گے وہ یہاں پہ آئیں گے جو شیپ نظر آئے گی یہاں پہ پکچر بھی لگی ہوئی ہے آپ سامنے دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی پکچر جا کے وہ پکچر آپ دیکھیں گے بلکل سیم اس لائک کی شیپ ہوگی بہت خوبصورت قسم کا یہ مول بننے جا رہا ہے فیصل آباد کے اندر مین کنال روڈ کے اوپر کنال روڈ کی سراؤنڈنگ اگر میں بات کروں سیم اس طرح کی پکچر یہاں پہ بننی ہے تو پندرہ سے بیس لاک کے بعد اس کے سراؤنڈنگ میں ہے اور اس طریقے کے مول کی بہت ضرورت ہے فیصل آباد کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہی ہے نیچے بیسمنٹ کا راستہ جا رہا ہے بیسمنٹ کے اندر لور گرونڈ فلور اور نیچے دو بیسمنٹ بن چکی ہیں جو ریڈی ہو چکے ہیں میں بیسمنٹ کے اوپر کھڑا ہوں لور گرونڈ فلور کے اوپر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے فلورز پہ کام چل رہا ہے آپ لوگ کے سامنے تمام چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور یہ فرنٹ ایلیویشن ہے آپ دیکھیں بہت خوبصورت فرنٹ بنے گا بہت خوبصورت بنے گا تین ٹاور ہوں گے اوپر اور یہ جہاں پہ میں موجود ہوں اگر میں اس کو بولوں تو یہ اگر دیکھا جائے تو ماسر گرونڈ فلور ہوگا بلکل اس کے فرنٹ کے اوپر ہوگا کہ پارکنگ ہوگی ایک سو پچاس گاڑیوں کے قریب یہاں پہ پارکنگ ہوگی اگر آپ بکنگ ابھی کروانا چاہتے ہیں تو تھرڈ فلور پہ بیماری بکنگ چل رہی ہے لور گرونڈ فلور اور گرونڈ فلور پہ بیماری بکنگ چل رہی ہے لور گرونڈ فلور جو ہے جہاں پہ میں موجود ہوں اس سے نیچے لور گرونڈ فلور ہے وہاں پہ آپ جیولری شاپس بنا سکتے ہیں جو سپیشلی بنایا گیا ہے جسٹ مطلب کے گولڈ مارکیٹ کے لیے اور اگر میں ماسر گرونڈ فلور کی بات کروں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ آوٹلیٹس ہوں گے برینڈز ہوں گے تو اس میں یہ ایک ڈیفرنٹ کیٹاگریز ہے آپ مطلب کے اگر لور گرونڈ فلور کی بات کروں تو ایک سو ایک آسٹ سکور یارڈ سے لے کے سکوئر فوٹ سے لے کے میکسیمم جتنی بھی شاپ بائے کرنا چاہے ہزار سکوئر فوٹ دو ہزار سکوئر فوٹ تین ہزار سکوئر فوٹ اوپر بات کی جائے فورت فلور کے اوپر فوڈ کورٹ دیا جائے گا اور تمام چیزیں یہ پلانٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے ماشاءاللہ ورکنگ ہو چکی ہے بہت اچھی ورکنگ ہوئی ہے تو جو لوگ بکنگ کروانا چاہتے ہیں دی گرینڈ سنٹرل مال فیصلہ باد میں سکرین پر دیو نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو سیم اسی طرح کا نظر آئے گا خوبصورت بہترین بہت ہی فینٹاسٹک بہت خوبصورت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تین ٹاورز ہیں نیچے آپ کو کمپلیٹلی بزنس ہب ملے گا تمام چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آج ایک سنہیری موقع ہے آپ لوگ کے پاس انویسمنٹ کرنے کا اس پروجیکٹ کے اندر تین سال کے بعد اس پروجیکٹ نے ڈیلیور ہونا ہے تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی پیمنٹ پلان بھی میں آگے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ پیمنٹ پلان ہوتا ہے کہ ابھی پرائسز کیا چل رہی ہیں تاکہ آپ بوکنگ گروا سکیں تو اس طرح سے بہت خوبصورت قسم کا یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جہاں پہ میں موجود تھا آپ لوگ نے گریس ٹکچر دیکھا تھا ابھی یہ اس کی کچھ گرافیکل ویڈیوز ہیں جس میں ابھی ہو جاتا ہے تو سیم اسی طرح کا نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح کی وہاں پہ آپ کو ملے گی بیسمنٹ جس میں گاڑیوں کی پارکنگ ہوگی اس طرح سے آپ کو شاپس ملیں گی جس میں آپ اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے آپ کی جو انویسمنٹ ہوگی وہ کئی گناہ ہو جائے گی کیونکہ فیصلہ باد کے اندر اس لیول کا کوئی بھی پروجیکٹ ابھی تک نہیں آیا ہے لیلپول گیلریہ ہے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن اگر دیکھا جائے اس کا رقبہ تو بہت کم ہے اس کا رقبہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 9.25 کنال پہ یہ بنایا جا رہا ہے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور 30 ملین سکوئر فوٹ ایریا کورڈ ایریا ہے جس کے اندر یہ کمپریٹلی پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو بہت پرائیم لوکیشن ایک تو لوکیشن بہت پیاری ہے میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ کنال روڈ کے آس پاس کی سراؤنڈنگ میں بڑی بڑی سوسائٹیز آتی ہیں تو ان کی وجہ سے یہاں پر پندرہ سے بیس لاکھ کے عبادی اس کے سراؤنڈنگ کے اندر ہے دوسری بات ہے فیصل آباد کہ اگر میں بات کرو تو فیصل آباد آلریڈی بزنس ہب ہے پورے پاکستان کے اندر انڈرسٹریل ایریا ہے انڈرسٹریل ڈسٹریک ہے انڈرسٹریل زون ہے تو ان تمام وجہات کی وجہ سے بھی آپ کی جو انویسمنٹ ہے بہت زیادہ سیف اور سیکیور ہو سکتے ہیں ہمارے لوگ غلطی کے اگر دیں کہ اپنی انویسمنٹ کو اسلام آباد کے فیک پروجیکٹس کے اندر انویس کر دیتے ہیں جہاں پہ لیکن پتا بھی نہیں ہوتا کہ بھی ایک پروجیکٹ کا ڈلیور ہوگا بھی یا نہیں اور اگر آپ بات کر لیتا ہوں میں پیمر پلان کی تو پیمر پلان ڈسکس کر لیتے ہیں لور گرونڈ کے اگر میں بات کروں سی گرین اورنج گولڈ سی گرین کے اگر میں بات کروں چونتیس ہزار روپے سکوئر فوٹ چل رہا ہے آگے اگر میں بات کر لیتا ہوں اورنج کی تو چھتیس ہزار روپے ہے لور گرونڈ پہ اور سیتیس ہزار پانچ سو روپے گولڈ پہ آپ کو ملے گا تیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ ہے اور بقایا تھرٹی سکس منتل انسٹالمنٹ مطلب کہ تین سال کی مہانہ کی سٹاپ کو پی کرنی ہوگی گرونڈ فلور کے اگر میں بات کروں تو اکاون ہزار روپے پر سکوئر فوٹ آپ کو ملے گا اورنج میں تیس ہزار پانچ سو روپے پر سکوئر فوٹ آپ کو ملے گا اور گولڈ میں پچپن ہزار روپے پر سکوئر فوٹ آپ کو ملے گا آگے اگر میں باہر کر لیتا ہوں فرس پہ تو انتیس ہزار روپے پر سکوئر فوٹ آپ کو ملے گا فرس فلور پہ آگے اگر میں بات کر لیتا ہوں 31,000 روپے اور 33,000 روپے گولڈ میں آپ کو ملے گا اس کی بھی 30% بوکنگ ہے اور بقایا 36 منتلی انسٹالمنٹ ہو بقایا اگر میں بات کر لیتا ہوں 3rd floor روپے تو 22,000 روپے پر سکویر فوڈ آپ جس بھی کٹیگری میں بائے کریں 3rd floor روپے شورومز آپ کو ملیں گے فوڈ کورڈ میں اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تو 36,000 روپے سی گرین میں ہے 38,700 روپے اور گولڈ میں 41,500 روپے اگر آپ اپارٹمیٹس بائے کرتے ہیں اپارٹمیٹس 16,000 روپے سکویر فوڈ چر رہے کنال ویو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بات کیا جائے تو مطلب کہ 15,000 روپے پر سکویر فوڈ چر رہے آفیسز کے اگر میں بات کروں تو 15,000 روپے کورنر آفیس آپ کو ملے گا 14,000 روپے نون کورنر آپ کو آفیس ملے گا 25% سے بوکنگ ہے آفیسز کی اور 5 سال کی انسٹالمنٹ ہے ٹوٹل کنڈیشنز نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں 10% ڈسکاؤنٹ فول ایمانٹ کے اوپر اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا ابھی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو سادہ کر کے اگر میں اس پروجیکٹ کو سمجھاؤں کافی زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لور گرونڈ فلور کو پر جولری شاپس آپ بوک کروا سکتے ہیں فولی آٹومیٹک ہوں گی ائر کنڈیشنڈ ہوگا فول سیکیورٹی ہوگی کمپلیٹ کلیر قسم کا اور وہاں پہ آپ جولری شاپس اور گولڈ مارکیٹ ہوگی مینیمم 161 سکوئر فوٹ آپ لوگر گرونڈ بوکنگ کروا سکتے ہیں میکسیمم جتنا بھی آپ کروانا چاہے دو ہزار تین ہزار چار ہزار گرونڈ فلور پہ اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں وہاں پہ مینیمم تقریبا ساڑھے چھ ساڑھے چھ سو سکوئر فوٹ آپ کروا سکتے ہیں کوئی شو نہیں مینیمم 70 سکوئر فوٹ کا ہے آپ وہ کروا سکتے ہیں بوکنگ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو تمام ویڈیو پسند دی ہوگی بہت ہی سمپل اور سادہ کر کے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیئے بقاہ مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کر لیں تاکہ مزید ڈسکیشن بھی ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس انفارمیشن کے ساتھ اللہ امی ناصر ہم